سرکار کا گھٹن ہوگا لیکن اس سے پہلے وہ راستہ کلیر کیا جاتا ہے کیبنٹ کی بیٹھک ہوئی یہ آخری کیبنٹ کی بیٹھک جو سرکار چل رہی ہے اس کی اور اس کے بعد پھر پرستاؤ لے کر راج بھون گئے سی ایم اور انہوں نے اپنا استیفہ سوپا راج پال کی طرف سے انہیں نردیش دیا گیا ہوگا آلوک گپتہ ہمارے سہی ہوگی اس وقت جڑے ہوئے ہیں لکھنو سے ایک قوایت شروع ہو گئی تاکہ اب نئی سرکار کا گھٹن ہو سکے اور اسی کرم میں اپنی سرکار کا استیفہ انہوں نے یعنی یوگی آدیت ناثین راج پال کو سوپ دیا آلوک جی بلکن دیکھیں تمام ساری سمیدانی کے باتے تائے ہوتی ہیں سمیدانی کے پلکریہ ہوتی ہے جس کے تحت ستروی بیدھان سوا کا جب چیئن پان سال پہلے ہوا تھا اور اس کے بعد اٹھاروی بیدھان سوا کے لیے چناؤ ہو چکے ہیں اور ایسے میں جو پچھلی سرکار رہی ہے جس کے مقبتی یوگی رہے ستروی بیدھان سوا کے اس کے جو پرمپرہ رہی ہے کیمنٹ بیٹھا گھلائی جاتی ہے چناؤ سپن ہونے کے بعد میں اس کے بعد راج پال کو استیفہ سواپ دیا جاتا ہے تاکہ نئے جو چناؤ ہوئے ہیں اور نئے سرکار کے گھٹن کی پلکریہ کو آگے شروع کیا جائے اور اس بیچ میں جب اگر وہی سرکار ریپیٹ ہو جاتی ہے تو یہاں پھر نہیں بھی ہوتی ہے دونوں ہی پریشتیوں میں مکھونٹی کے اسطیفے کے مطلب پوری سرکار کا اسطیفہ مانا جاتا ہے اور اس اسطیفے کے بعد میں نئے سرکار کے گھٹن ہونے تک جو موجودہ مکھونٹی ہے اور موجودہ سرکار ہے وہ ایجے کار باہر مکھونٹی ایجے کیر ٹیکرز مکھونٹی کے طور پر سرکار کام کرتے ہیں اور اب جو دوسری پرکریہ ہے وہ لاجنیتک دلگت جو پرکریہ ہے اس میں بیجے پی بیدھان مانڈل دل کی ایک بیٹھک کھلائی جائے گی اور اس بیٹھک میں بھی جو بیجے پی کے اندر کی جو پرمپرہ رہی ہے دلی سے کینڈری پرویچھک بھی آتے ہیں جن کی موجودگی میں بیجے پی بیدھان مانڈل دل کی ایک بیٹھک ہوگی اس بیٹھک میں سب سے پہلے بیدھان مانڈل دل کے نیتا کا چائن ہوگا اور اس نیتا کے چائن ہونے کے بعد میں پارٹی کے وہ نیتا راجن پال کے پاس میں اپنی پارٹی کا ایک پتل لے کر جاتے ہیں اور اوگت کراتے ہیں راجن پال کو جو سب سے بڑا راجنیتک دل ہے بیجے پی اس کے نیتا کے طور پر ان کو چنا گیا ہے لیکن پچھلے پانچ سالوں میں جس تکے سے مخوانتی یوگی نے کام کیا ہے جس تکے سے ڈبلی دل کے سرکار ہیں تو لشے طور پر بیدھان مانڈل دل کی بیٹھک میں مخوانتی یوگی کے نام پر دیکھ محول لگے گی اور اس کے بعد میں وہ راجن پال کے پاس پر اوچھٹھی لے کر جائیں گے اس پیچ میں جو جانکاری مل لہی ہے مخوانتی یوگی کل صبح دلی بھی جا سکتے ہیں اور جہاں پارٹی کے بہنشت نیتاؤں کے ساتھ دھرمتی موڈی، تیامتی عمید صاحب، لاچہ در جیپی نیٹا سیگھن کی ملاقات سنبھاؤ ہے تو اب ایک پرکریہ تو پوری ہو گئی دوسری پرکریہ جو اس کی آپ چرچہ کر رہے ہیں وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے ہونی ہے ویدھائیگ دل کی بیٹھک ہوگی پریویکشک آئیں گے نیتا کا چین ہوگا یہ کوپ چارکتہ ماتر ہے جس میں یوگی عدیتینات کے نام کا اعلان ہوگا پرستاؤ رکھا جائے گا اور پھر اس کا سمرتھن کیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا دعویٰ پیش کریں گے جا کر یوگی عدیتینات راجبھون میں نئی سرکار کے لیے لیکن نئی سرکار کا شپت گرہن لوگ اب انتظار کرنے لگے ہیں کہ کب ہوگا ابھی تک تو چناؤ کے نتیجوں کا انتظار تھا چناؤ ختم ہوئے نتیجے آگئے اب نئی سرکار کا گھٹھن کب ہوگا اس سرکار میں منتری کون ہوگا اب اس طرح کی چرچائیں شروع ہو گئی ہوں گی اور آپ لوگ سے بھی اب لوگ پوچھ رہے ہوں گے کہ آپ کے سوتر کیا بتا رہے ہیں میں بھی آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ کے سوتر کیا بتا رہے ہیں ابھی ہمرا سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ زیادہ امید ہے کہ ہولی کے پہلے ہی شپت گرہن سمارو ہو جائے گا اب بلکل صحیح کہا دیکھئے یہ سب کے پریئے لگنے والے ہیں اور خاص سے ان کو جو بجے پی کے نائے نائے بیدھائک چنے گئے ہیں یا پھر یوگی سرکار میں جو منتری رہے ہیں ہر نیتہ ہر بیدھائک چاہے گا کہ اس کو اگلی جو سرکار بنے اس میں کی کیمریٹ میں انہیں ستھان ملے کیمریٹ منتری کے طور پر ملے یا ستن پرمار منتری کے طور پر ملے یا لاج منتری کے پرمار راج منتری کے طور پر یہ ایک بڑا سوال ہے لیکن اس سے پہلے بیجے پی بیدھائن منتری کے نیتہ کا چناؤں ہونا ہے حالان کی جس طریقے کی مکمتری یوگی کی بیدھائن منتری کے ساتھ میں ہے جو راجنیت کے لوگ ہیں بیجے پی کے اندر کے لوگ ہیں وہ مان کے چل رہیں کہ مکمتری یوگی کی ہی کماند دی جائے گی اب آپ چاریتہ ہی ہے لیکن جو سمیدھائی کو آپ چاریتہ ہے ان کو پورا کیا جانا ہے اور کئی لوگ منتری بننے کی دوڑ میں ہیں اور خاص طور سے وہ نیتہ جو پچھلی سرکار میں یوگی کی کے ساتھ میں منتری رہے ہیں ان کا ڈابا بھی کہیں جیادہ مضبوط ہے اور ساتھ ہی جو نئے چہریں نکل کر آئے ہیں اور اس کے علاوہ جاتیت لاجنیت کے تحت میں کئی نئے چہروں کو کئی یوہ چہروں کو اور محلہ کو بھی یوگی کی سرکار میں آنے والی سرکار میں نئی سرکار میں بہت بہت شکریہ اور کئیسوں کا دور جائے